دوستو جنگل میں صرف شیر ہی نہیں بلکہ مگر مچ بھی ایسا جانور ہے جو کسی اور پہ رہم نہیں کرے گا پھر چاہے وہ پائیتن سنیک ہو یا جنگلی بینسا یہ کسی کو بھی اپنا شکار بنا لیتا ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو مگر مچ کے دس جانوروں پہ ایسے خطرناک حملے دکھائیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو بھی ان سے خوف آنے لگ جائے گا لیکن یہ حملے دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل ٹاپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں دوستو حملہ کرنے کے لیے مگر مچ کا اپنا سب سے علیدہ سٹائل ہوتا ہے یہ پانی میں چھپ کر ان جانوروں کا شکار کرے گا جو پیاسے ہونے کی وجہ سے کسی تالاب میں پانی پینے چلے آتے ہیں اسی طرح یہ کینگرو بھی پیاس سے بھولا بھٹکا ایک خطرناک مگر مچ کے علاقے میں پانی پینے آیا تھا بلکہ یہ کہنا صحیح ہے کہ اسی جگہ اس کینگرو کی موت پہلے سے ہی تیہ تھی کیونکہ یہ اب اس مگر مچ کا کھانا بن جائے گا اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی مگر مچ کے کاتنے کی طاقت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ دوسرے جانور کو چیر پھاڑ کے رکھ دیتا ہے یہ اپنے طاقتور جبڑے سے اس بچارے کینگرو کو دبوچ لے گا اب آپ اس کے کھانے کا طریقہ دیکھیں جو کینگرو کو اپنے موں میں لے کر اتنی طاقت سے اچھا لے گا کہ اس کینگرو کا جسم دو حصوں میں ٹوٹ کے گر جاتا ہے جس سے مگر مچ کو کینگرو کھانے میں آسانی ہوگی دوستو جنگلی سور بھی اکثر مگر مچوں کا شکار بن جائے کرتے ہیں اس ویڈیو میں جو سور نظر آ رہا ہے اس کے لیے آگے کونہ اور پیچھے کھائی والی بات ہے کیونکہ ان کے پیچھے مگر مچ اور آگے جنگلی کتے تھے اسی لیے یہ سور بھی آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہے لیکن آخر میں یہ مگر مچ کا ہی کھانا بن جاتا ہے بہت سارے ویڈیو کلپس میں سور مگر مچوں سے بچتے ہوئے دکھائی دیں گے مگر ہر بار ایسا ممکن نہیں اب جیسے کہ امریکہ کی اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ جنگلی سور اس بات سے انجان تھا کہ موت اس کے بالکل قریب آ چکی ہے اور جیسے ہی یہ سور آگے بڑھے گا مگر مچ اسے شکار کے لیے دبوچ لیتا ہے اس سور کے ساتھی اس کی مدد کو آتے ہیں لیکن یہ ناکام ہو جائیں گے نمبر ایٹ زیبرا دوستو زیبرا چاہے کتنا بھی بڑا ہو مگر مچ کے لیے اسے کھانا بھی مشکل نہیں کیونکہ یہ اپنے شکار کو ایک ہی وار میں مار کر نگل بھی سکتے ہیں اور جب کبھی زیبرا ندی کو پار کرنے لگیں گے تو مگر مچ سے بچ کر نہیں نکل سکتے اب جیسے کہ ایک زیبرا پہ ایک ساتھ کئی مگر مچوں نے حملہ کر دیا ہے سارے مگر مچوں نے اسے اپنے موہ میں دبا کر رکھا ہوا ہے اسی طرح یہ زیبرا جب ندی پار کر رہے تھے تو مگر مچ پہلے ہی ان کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا نمبر سیون ڈاغز دوستو اب ہم آپ کو جنگلی کتوں کا شکار دکھائیں گے جیسے ہی یہ مگر مچ ایک جنگلی کتے کو پکڑ کر پانی میں لے جائے گا تو باقی کتے پانی میں اترنے کی بجائے اوپر اوپر سے ہی اپنے دوست کے لیے پریشان ہوتے رہتے ہیں کیونکہ وہ خود اس مگر مچ کا شکار ہونے سے ڈرتے تھے ہماری اگلی ویڈیو میں ان کتوں نے ایک شکار کیا ہوا ہے لیکن اس شکار کو کھانے میں زیادہ ہی ٹائم لگا دیتے ہیں اس وجہ سے مگر مچ پانی سے نکل کر اس شکار کو لے کے واپس پانی میں چلا جائے گا دوستو اب ذرا جنگل کے بادشاہ شیئر کی بات کر لی جائے اس ویڈیو میں یہ دو شیئر جیسے ہی اس مرے ہوئے ہپو کے پاس پہنچتے ہیں تو ایک مگر مچ پہلے سے وہاں موجود تھا جو ان شیئروں کو بھگانے کی کوشش کرتا ہے لیکن شیئر بھی آخر جنگل کا راجہ ہے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانے گا اگلی ویڈیو دیکھ کے تو لگتا ہے کہ یہ شیئر مگر مچ سے نہیں بچ پائے گا لیکن یہاں بھی کامیاب ہو جاتا ہے دوستو اب جیسے کہ اس ویڈیو میں مگر مچ ایک ہرن کو دبوچ لے گا اصل میں یہ ہرن اپنے دوستوں کو بچانے کے لیے ندی میں چھلانگ لگاتا ہے لیکن خود ہی اپنی موت کو دعوت دے دیتا ہے کیونکہ آخر کار یہ تین مگر مچوں کا شکار ہو گیا تھا اسی طرح ایک بڑا سا مگر مچ بھی ہرنوں کو اپنا کھانا بنانے کی کوشش کرتا نظر آئے گا اس مگر مچ کے سامنے تو ہرنیں ایک چھوٹے سے گرگوش کی طرح نظر آ رہی ہیں اور یہ بات تو ماننی پڑے گی کہ جب ان ہرنوں کو ندی پار کرنی ہوتی ہے تو اس کی قیمت چکانے کے لیے ان میں سے کسی ایک ہرن کو مگر مچ کے سامنے اپنی جان پیش کرنی پڑتی ہے جس وجہ سے باقی جانور ندی پار کر لیتے ہیں لیکن اکثر تو ایک ہی ندی میں بہت سے مگر مچ ایک ساتھ ان ہرنوں کا انتظار کرتے نظر آئیں گے دوستو پائیتن سامپ اور مگر مچ کی لڑائی اکثر دیکھنے کو ملے گی یہاں تو مگر مچ اس پائیتن سے کوئی پرانی دشمنی نکار رہا ہے لیکن ہماری اگلی ویڈیو میں پانی کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں جس میں ہر پائیتن سامپ کی موت ہوتی ہوئی نظر آئے گی مگر پائیتن کو کمزور نہ سمجھئے کیونکہ یہ موقع ملتے ہی یہاں سے بھاگ نکلے گا اگلی ویڈیو میں پائیتن سامپ نے مگر مچ کو جکڑا ہوا ہے لیکن جتنا بڑا یہ مگر مچ ہے اسے دیکھ کے تو یہی لگے گا کہ اسے ذرا بھی فرق نہیں پڑنے والا دوستو اب جیسے کہ آپ مگر مچ کے جبرے کی طاقت ہرن اور کینگرو کو کھانے کی صورت میں دیکھ چکے ہیں اسی طرح اگر مگر مچ کسی پائیتن سامپ کے موں کو اپنے جبروں میں دبوچ لے تو پائیتن سامپ کی کچھ ہی دیر میں موت ہو جائے گی اس ویڈیو کو دیکھ کر تو یہی لگ رہا ہے کہ یہ سامپ اپنی زندگی سے ہاتھ دو بیٹا ہے اس لیے مگر مچ اسے کھاتا ہوا نظر آئے گا لیکن ہماری اگلی ویڈیو میں عجیبی واقعہ پیش آتا ہے اس پائیتن سامپ کو نہ جانے کیا سوجی جو یہ خود ہی اپنی موت کو دعوت دیتے ہوئے مگر مچ کے موں میں جا رہا ہے تو پھر مگر مچ کیوں اس موقع کو ہاتھ سے جانے دے اس کے بعد پائیتن سامپ خود کو چھڑانے کی کافی کوشش کرتا ہے لیکن اب کیا فائدہ جب چڑیاں چگیں کھیت دوستو جنگلی بھینسوں پہ بھی ان مگر مچوں کی نظر ہوتی ہے کسی بھینسے کا شکار کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ ایک بھینسے کے گوشت سے گروپ کے سارے مگر مچوں کا پیٹ آسانی سے بھر جاتا ہے لیکن شیروں کی طرح کسی جنگلی بھینسے کو مارنا ان مگر مچوں کے لیے بھی آسان نہیں ہوتا اب جیسے کہ ایک بھینسہ پانی پی رہا ہے تو مگر مچ اس پہ حملہ کرے گا لیکن بھینسہ اپنی پوری طاقت سے مگر مچ کو پانی سے باہر نکال لیتا ہے مگر مچ کو اس بھینسے کی طاقت کا اندازہ جلدی ہی ہو جائے گا اس لیے کچھ دیر بعد وہ واپس پانی میں بھاگنے کی کوشش کرتا ہے لیکن شاید بھینسہ اسے چھوڑنے پہ راضی نہیں ہے دوستو ہماری اگلی ویڈیو میں آپ مگر مچ کو کچھوہ نگلنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھیں گے لیکن کچھوے کا خوال نہ توڑ سکنے کی وجہ سے یہ کچھوہ اس کے موں میں پھس جاتا ہے اب مگر مچ نہ اسے نگل سکتا ہے اور نہ ہی باہر نکال سکے گا اسی طرح ایک اور مگر مچ کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوا پڑا ہے کیونکہ اس کے لیے بھی اس کچھوے کو کھانا بلکل بھی آسان نہیں دوستو افریقی ہرن امپالا بھی مگر مچ کے حملے سے محفوظ نہیں اس ویڈیو میں آپ ایک مگر مچ کو امپالا کا پیچھا کرتے دیکھ رہے ہوں گے لیکن اس بار مگر مچ کی قسمت اچھی نہیں کیونکہ جیسے ہی امپالا پہ حملہ کرتا ہے تو ہیپو مگر مچ پہ حملہ کر کے اسے کامیاب نہیں ہونے دے گا اور کیا آپ جانتے ہیں کہ امپالا نامی یہ ہرن جب کسی ندی میں سے پانی پیتے ہیں تو اندر سے ڈر بھی رہے ہوتے ہیں کیونکہ مگر مچ کب ان پہ حملہ کر دیں کچھ پتا نہیں اسی لیے جب پانی پی رہے ہوں گے تو ان کے کھڑے ہونے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ جیسے یہ بھاگنے کے لیے بلکل تیار کھڑے ہوں اس طریقے سے یہ کئی بار مگر مچوں سے بچ بھی جاتے ہیں اب جیسے کہ اس ویڈیو میں مگر مچ امپالا سے دوستی کرنے کی کوشش کرتا نظر آئے گا تاکہ صحیح وقت پہ اسے کھا سکے لیکن امپالا بھی سمجھدار ہے جو فوراں پیچھے ہٹ جائے گا مگر ابھی بھی ایک اور مگر مچ اس امپالا کے پیروں کے آس پاس ہے جو کہ اسے گھیرے ہوئے پانی تک لے جانے کی کوشش کرتا ہے اور امپالا اس سے بھی بچ کے کنارے تک آ جاتا ہے لیکن موت امپالا کی قسمت میں لکھی تھی کیونکہ کنارے پہ جنگلی کتے اس امپالا کے انتظار میں کھڑے تھے تو دوستو یہ تھے دنیا بھر میں مگر مچوں کا شکار ہونے والے دس ایسے جانور جن کا شکار کرتے ہوئے مگر مچ ذرا بھی نہیں گھبراتے ہیں تو ان سب میں سے کن دو جانوروں کی لڑائی آپ کو سب سے زیادہ انٹرسٹنگ لگی اس بات سے ہمیں کمنٹ باکس میں آگاہ کریں اور اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل ٹوپ ایکس ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور دوستو اگر آپ ہمیں کسی قسم کی کوئی سیڈیشن دینا چاہتے ہیں تو لنکس ڈسکرپشن میں دیئے گئے ہیں ابھی ہمارے فیس بک ٹویٹر اور انسٹاگرام پیٹ کو فولو کریں اور ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں